اسلام علیکم آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں رمضان اسپیشل سموسہ اور رول پٹی جسے بنا کر اسٹور کر کے آپ ہفتوں تک استعمال کر سکتے ہیں اسے اسٹور کیسے کرے اور پرفیکٹ ریسپی کیسے بنے گی یہاں ہم دو طریقے ٹیپس اور ٹرکس کے ساتھ شیئر کریں گے یہ ویڈیو آنے والے رمضان کے مدنظر بھی کافی ہلفل ہونے والی ہے تو چلیے دیکھ لیتے ہیں اسے ہم کیسے بناتے ہیں تو سب سے پہلے ہم ایک بڑے برطن میں ایک کلو میدہ لے لیں گے یہاں ہم تھوڑا زیادہ کونٹیٹی میں بنا رہے ہیں آپ چاہیں تو آدھا کلو میدہ لے لیں اور ایک چھوٹا چمچ ناما کیٹ کریں گے اور انہیں اچھی طرح سے مکس کریں گے اب تھوڑا تھوڑا نارمل پانی سے ڈو کو اکٹھا کر لیں گے اسے ہمیں بس نارمل آٹی کی طرح اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے ڈو جو اچھی طرح سے کمبائن ہو جائے گا تو اس میں چار بڑا چمچ تیل ڈالیں گے اور اگر آپ نے آدھا کلو میدہ لیا ہے تو دو بڑا چمچ تیل ڈالیں گے یہ پرفیکٹ ریشیو ہے اب ڈو کو ہمیں بہت اچھی طرح سے گودھ لینا ہے اس بات کا آپ خاص خیال رکھیں کہ ڈو ہمیں بہت اچھی طرح سے گودھ لینا ہے دیکھئے ڈو ایک دم چکنا ہو گیا یعنی کہ یہ اچھی طرح سے گودھ گیا ہے اب ڈو پر اچھی طرح سے گریس کریں گے تاکہ اوپری سرفیس ڈرائے نہ ہو ڈو کو کور کریں گے اور 20 سے 30 منٹ کا ریس دیں گے آدھے گھنٹے ہو گئے ہیں اور ڈو دیکھئے ایک دم سیٹ ہو گئی ہے اور سوفٹ ہے اب ہمیں چاہیے ملٹ کی ہوئی گھی اس طرح سے پگلی ہوئی گھی لیں تاکہ ہم اسے آسانی سے اپلائی کر سکیں اور ساتھ ہی سوکھا میدہ لے لیں گے اتنی تیاری ہم کر کے رکھ لیں گے اب ہم چھوٹے چھوٹے پیڑے بنا لیں گے یہاں ہمیں بہت بڑے پیڑے نہیں بنانا ہے نیبو کے سائز کے پیڑے بنائیں گے کیونکہ جو رول پٹی ہے سموسہ پٹی ہوتی ہے وہ بہت پتلی ہوتی ہے سیتھر ہوتی ہے اسی لئے ہم چھوٹے سائز کے پیڑے بنائیں گے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اتنے بڑے پیڑے ہم بنائیں گے اسی طرح اسی سائز کے سارے پیڑے بنا کر ہم رکھ لیں گے اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل فوڈ ویب رسپیز کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کی نوٹفیکیشن آپ کو ملتی رہے ویسے آپ چاہیں تو دس دس پیڑوں کی ایک ساتھ پٹیاں بنا سکتے ہیں لیکن میں ریکمنٹ نہیں کروں گی کہ آپ ایک ساتھ اتنے زیادہ بنائیں کیونکہ وہ آسانی سے ہینڈل نہیں ہو پاتی ہیں یہاں پر ہم ایک ساتھ چھے چھے پیڑوں کی پٹیاں بنا رہے ہیں پہلے ہم انہیں پوڑی کے برابر بیل لیں گے ابھی ہم نے چھے پوڑی بیل کر تیار کی ہے اب ہم ان میں سے پانچ پر گھی اپلائی کر دیں گے اور ایک کو اسی ذرہ چھوڑ دیں گے اب اوپر سے بینا ڈرے میدہ سپرنکل کر دیں گے میدے کی کونٹیٹی کم نہ ہو ونہ آپس میں یہ چپک جائیں گی اور انہیں آگے چھوڑانا مشکل ہو جائے گا اور لاسٹ میں بینا گھی والی پوڑی رکھ دیں گے گھی کی جگہ آپ تیل بھی بڑے آرام سے استعمال کر سکتے ہیں کوشش کریں جتنا بھی آپ ہاتھوں سے بڑھا سکتے ہیں نہ بڑھا لیں اب ہم اس کی سائٹ چینج کر کر کے گیارہ سے بارہ انچ تک بیل لیں گے اور توے کو ہم نے پہلے ہی لو فلیم پہ گرم ہونے کیلئے رکھ دیا ہے تب ایک کو ہائی فلیم پہ بلکل بھی نا گرم کرے ورنہ ایک بار میں ہی نیچے سے جل جائے گی اب ہم ایک سائٹ کو 20 سے 30 سیکنڈ تک سیک لیں گے اور ساتھ میں کسی پلیٹ میں ایک کپڑا فیلا کر رکھیں گے 30 سیکنڈ ہو گیا ہے سائٹ کو چینج کر دیں گے اب ہم ان میں سے ایک روٹی الگ کر دیں گے جو ہم نے کارٹن کپڑا فیلا کر رکھا ہے اسی پر فیلا دیں گے اب ہم دوبارہ سائٹ چینج کریں گے اور دوسری روٹی نکال دیں گے جب تک ہم ایک روٹی نکال دیں گے رکھیں گے تب تک دوسری روٹی بھی تیار ہو جائے گی اور اسی طرح ہم پہلا بیچ بنا کر تیار کر لیں گے اسی طرح سائٹ چینج کر کر کے روٹیوں کو نکال لینا ہے ایک کلو میدے سے ہم نے 32 پیڑے بنا کر تیار کیا ہے اور اگر آپ بگنر ہیں یہ طریقہ آپ کو tough لگتا ہے تو میں اس سے آسان طریقہ آپ کو بتاتی ہوں چھے پیڑے کی جگہ ہم بس دو پیڑے لیں گے اور دونوں کو ایک برابر بیل لیں گے ایک پر گھی لگائیں گے میدہ ڈسٹ کریں گے اور اس طرح سے چپکا دیں گے اور اب ان کی سائٹ چینج کر کر کے دونوں سائٹ سے ہم بیل لیں گے اب ہم تبے کو میڈیم فلیم پہ رکھیں گے اسے ہم جیسے روٹی بناتے ہیں اسی طرح بنائیں گے لیکن اس کا ہم کلر نہیں چینج کریں گے انہیں بھی ہم 25 سے 30 سکنڈ کے بعد ٹرن کر دیں گے یعنی کی سائٹ چینج کر دیں گے اور جیسے ہم روٹی کی سائٹ کو چینج کرتے بس اسی طرح سائٹ چینج کر دیں گے اور اگر آپ کو یہ طریقہ آسان لگتا ہے تو اسی طرح بنا لیں دونوں روٹی کو الگ کر دیں گے اور یہ دیکھیں کتنی پتلی بن کر تیار ہوئی ہے جیسے ہم دوستی روٹی بناتے ہیں بس اسی طرح اسے ہمیں بنانا ہے اور ہاں اسے کور کر کے ہی رکھیں اور ان میں سے آپ کو کون سا طریقہ زیادہ اچھا لگا مجھے کمنٹ شیکشن میں ضرور بتائیے گا اور جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی باریک بنی ہے یہ دیکھئے میرا ہاتھ بھی دکھ رہا ہے اس میں سے اب ہم ان کو ساموسا اور رول پٹی کا شیپ دیں گے پہلے ہم اسکوائر شیپ کی 6x6 کی رول پٹی بنا لیں گے یہ جو چھوٹی والی سکیل ہوتی ہے وہ 6 اینچ کی ہوتی ہے یعنی کی 6 اینچ کی ہوتی ہے رول پٹی کی لمبائی اور چوڑائی برابر ہوتی ہے اور اگر آپ کو رول اور بڑا بنانا ہے تو 8x8 کی بنا لیں دیکھئے ایک دم پرفیکٹ رول پٹی بن کر تیار ہوئی ہے اور ساموسا پٹی کی چوڑائی ہم رکھیں گے 3 اینچ اور لمبائی ہم رکھیں گے 9 سے 10 اینچ رول پٹی اور ساموسا پٹی کو دیکھ کر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کسی سائز ہم نے رکھی یہ دیکھئے رول پٹی سے اتنا بڑا رول بنے گا یہ دیکھئے اسے ایک دم پرفیکٹ سائز کا رول بن کر تیار ہوگا اب جو اس کا لیفٹ وار بچ گیا ہے اسے ہم بلکل بھی فیکنگ نہیں اس طرح سے کٹ کر کے دی فرائی کر کے اسے ہم چاٹ پاپڑی وغیرہ میں استعمال کر سکتے ہیں یہ بہت کرسپ بن کر تیار ہوتے ہیں اسے آپ چنے چھولے وغیرہ پی بھی ٹال سکتے ہیں اب ہماری ساموسا پٹی رول پٹی بن کر تیار ہے اور اسے سٹور کرنے کے لیے اس طرح سے کلنگ ریپ میں اچھی طرح سے ریپ کر دیں گے اور ہاں اسے فریزر میں نہیں سٹور کرنا ہے فریز میں سٹور کرنا ہے اسے آپ دو ہفتے کے لیے سٹور کر سکتے ہیں اب آپ اسے رول ساموسا پاپڑی جیسی ریسپیز بنا سکتے ہیں تو دیکھا فرینڈز بازار سے کہیں زیادہ صاف ستری گھر پر اپنے ہاتھوں سے بنائیں وہ بھی بلکل لو بجٹ میں اور بنانا بھی کتنا آسان ہے اسے امید ہے یہ ریسپی آپ کے آنے والی رمضان کے لیے کافی ہلفل رہی ہوگی ویڈیو پسند آئے تو لائک کمنٹ کیجئے گا اور اپنے فیملی اور فرینڈ کے ساتھ شیئر کیجئے گا تھانکس اور واشنگ ٹیک کیر اللہ حافظ